ارے سنچے میری بات سوئے اس وقت کچھ بھی ہو جائے امان بھائے کہ ایسی کی تحسی کریں گے ابے تم لوگوں نے تو باہر سے ٹیم بنا لی ارے ہاں یار امان بھائے آپ کو آج تو ہم لوگ پیل گے رنگے اگر ایک میچ بھی آپ جیت کے تو ہم لوگ مان جائیں گے کہ آپ بہت زیادہ پرو ہو اچھا رکھو پہلے مجھے سیلٹ کرنے تو ارے ٹھیک ہے امان بھائے پہلے آپ سیلٹ کر لو جب ہم ہے تو کیا گم ہے اچھا جب تو ہے تو سنچن کو تب ہی تو گم ہے ارے واقعی چوب یہ تو ہے اس کی وجہ سے ہی تو مجھے گم ہے اب یاد رکھنا کہ میں سیونٹی یونٹ کا اپنے کیسی باتیں کرتا سنچن اگر مجھے لیٹرلی ہزی آ جاتی ہے اینیوے سنچن سیونٹی ڈالر کا یونٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے ارے چوب یار امان بھائے کے ساتھ پنگا تو ہر دفعہ لیتا اور سالے مجھے بھی خود مروا تا ہے سنچن تو فکر مت کر دو سمپل ڈائنونی کا دھرنگ دے اپنے ارے ٹھیک ہے چوب تو کیا رکھی کر رہے میں تو ویلوسی ریپٹر رکھوں گا ارے یہ کیا کرو نائنٹی نائن ڈالر بن کے بھائی سیونٹی ڈالر ارے امان بھائے ہم لوگ ٹیسٹ کر دا فکر مت کرو یار اوکے گائز ان کا ہو چکا ہے سکسٹی سیونٹ ڈالر کے یونٹ اور میرا یہاں پر ہے سیونٹی ڈالر کا ارے سنچن میری باس تو تیرے پاس دو ڈائنونی کا سے اور میرے پاس پورے پورے پانچ ویلوسی ریپٹر ہیں ارے ہاں چوب اس سے کیا ہوگا ارے سنچن تیرا ڈائنونی کا چھلانگ مار کے پکڑتا ہے نا ہاں چوب چھلانگ مار کے پکڑے گا تو صحیح لیکن امان بھائے کو کہ میں نے پکڑنے کی کوشش کی تو یار امان بھائے ہوا میں اڑ جائیں گے اور اگر ہوا میں امان بھائے نے مجھے نیچے گراتے تو چوب ہے نیچے گروں گا رو سا جی لیکن میں مر جاؤں گا چوب ارے سنچن تو مر جائے لیکن مر کے جتنے والے کو بازی کر کرتے ہیں ارے چوب مر کے نہیں ہار کے جتنے والے کو لیکن سالے تو تو مجھے مروا دے گا ارے سنچن تو فکر کیوں کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں یار چوب بس مجھے اکیلا مت چھوڑنا ارے سنچن اگر میں نے تجھے اکیلا چھوڑا تو سالہ میں بھی اکیلا ہو جائیں گا تو فکر مکہ سنچن امان پھینکے وائیون کو گھیر کے مارے گے آرے گاید ان کو اٹھائے و ٹراغل میں پھینکوں گا یہ لوگ مجھے گھیرنے کی باتیں کر رہے ہیں آرے سنچن پکڑ پکڑ چھلانگ مار سالے سنچن کیا کر رہا سالے چھلانگ مار آرے چوب میں نے پکڑ لیا لیکن چوب اب میں نیچے گروں گا تو پکڑ مر گے گی روں گا چوب مجھے بچا آرے سنچن کیسے بچاؤں سالے تو نیچے آئے گا تو بچاؤں گا نا لیکن سنچن یہاں پر مرنے والا ہے کیونکہ سنچن اب بچے گا نہیں آرے چوب میرا ایک ڈینونکس مر گیا آرے دوسرا ڈینونکس آرے دونوں کے دونوں کے مر گئے گیا ہم لوگوں نے چھلانگیں مار کے اپنے جان خود ہی دیتی آرے اترا چوب تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا سنچن کو چھلانگیں مار کے پکڑنے کی آئیڈیاز دے رہا تھا رہے آپ نے تو مجھے بھی مار دیا اترا 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 سالو تم لوگوں کو ایسی کی تیسی ارے چوب سالے تو نے مجھے بولا گیا امان بھے وہ اوپر پکڑ گیا مار لیکن یار امان بھے تو ہوا میں اڑ گیا اس نے مجھے پیل گرک دیا رہے سنچن میں نے بھی پکڑ لیا تو فکر مگر ایک دفعہ ویون پکڑ مر گا تم دونوں کے دونوں ویلوسیری اپٹر مارے جاؤ گے ایک تو مارا گیا دیکھ 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 گیا کہ دوسرا مارا جاتا کہ نہیں میرے خیال دیکھ گا دوسرا بھی مارا جائے گا اترا اترا چوب تیری ایسی کی تیسی بھائی تو سنچن کے ساتھ مل کے مجھے چیلنج کرتے ہو سب کو مار دیا رہے سنچن یہ تو ہماری بیزتی ہو گیا چوب یہ تیرا یہ آئیڈیا تھا امان بھے کو چھلانگ مار کے پکڑ لے کہا سنچن پلیز میری ایک بات سن ارے چوب کیا سنوں یار دیکھ میں نے اپنے دو ویلوسی ریپٹر کھڑا ہوتا ہوں تو پیچھے کی طرف کھڑا ہوں ٹھیک ہے امان بھے مجھے پکڑنے کے لیے آئیں گے لیکن سنچن جیسے امان بھے مجھے پکڑنے کے لیے آئیں گے پلیز تو امان بھے کو پکڑ لیں نا ارے ٹھیک ہے چوب جیسے امان بھے کا وائی ون نیچے ہوگا تجھے پکڑنے کے لیے آئے گا میں اچھا لانگ مار گیا امان بھے آگے مو سے پکڑ لوں گا تو فکر مت کر مجھے پکڑنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے پکڑنے کی کوشش کر لے باپ باپ سنچے بریک مار کیا کرے اتنی سپیڈ پہ اوپر کی جا رہا ہے ارے میں نے پکڑ لیا چوب مار بھائی تو مجھے ہواہ میں لے کر چلے گا سنچے میرے سے مس ہو گیا چوب اگر اس طرح مس ہوتا رہا تو پھر ہماری پنگی بجے گی اوکے گائز ان لوگوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش تو گی ارے بھائی نہیں گائز ان لوگوں نے سب نے پکڑ لیا مارا جائے گا لیکن تم لوگ پکڑنے کی کوشش کر لو میں تم لوگ چھوڑنے نہیں والا ادھر 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 اوکے گائز یہ دیکھو گائز سنچے کیا چھلانگیں مارا مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا لیکن سنچے مجھے پکڑ ہی نہیں پا رہا ادھر بھائی سنچے کو میں نے پکڑ لیا اور اس کو نیچے پھینک دیتا ہوں ارے چوب مجھے یہاں پر نیچے پھینک رہا رہا ہے سنچے لگتا کہ تیری اینڈ گیم ہو جائے گی اوکے گائز سنچے کو نے پھینک دیا آج 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 ویلوسی ریپٹر ادھر آج سالے تو بھائی سنچے کو پمپ کر رہا تھا اوکے گائز ویلوسی ریپٹر کو بھی مار دیا ارے چوب ہمارے آئیڈیا ٹٹی ہیں کہ ہمارے یونٹ ٹٹی ہیں سنچے مجھے لگ رہا کہ ہمارے یونٹ ٹٹی ہم لوگوں کو کچھ رکھ رہا پڑے گا رہا رکھ لو رکھ لو گائز ان کو کچھ اور رکھنے دیتے ہیں او ارے یار گائز ان لوگوں نے یہ رکھ دیا لیکن ابھی بھی ہمارے پاس بجٹ ہے تو چوب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہر رکھ دیتے ہیں ارے گائز یہ لوگ کتنے بہر رکھ پائیں گے ارے نہیں نہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ارے بھائی صاحب گائز ایک دو تین چار پانچ چھے گائز چھے بہر رکھ دی ہیں ایک ڈائنوزور ان لوگوں نے رکھ دیا ٹوٹل ان کا بجٹ ہو چکا ہے سکسٹی ایٹ ڈالرز کا اور میرا وائیون ہے سیونٹی ڈالرز کا اوکے یہ ڈائنوزور چوب کا ہے اور یہ بہر سنچین کے ہیں اور سنچین نے اپنے بہر آگے کی طرف رکھیں اور ڈائنوزور ان لوگوں نے رکھا ہے پیچھے کی طرف لیکن آئی ڈونڈ نو اس کا مقصد کیا ہے ارے سنچین میری بات سن امان بھائی تجھے ماننے کے لئے یعنی کہ بور کو ماننے کے لئے نیچے کی طرف آئے گا جیسے امان بھائی تجھے ماننے کے لئے نیچے آئیں گے نا سنچین تیرے ناگ پہ یہ جو سپیکس لگے میں امان بھائی کے اندر گسا دینا چوب تو فکر مت کر میں امان بھائی کے گلے کو ٹارگٹ کرتا لیکن جیسے امان بھائی مجھے ماننے کے لئے نیچے آئیں گے تو نے اپنے ڈائنوسور کے ساتھ امان بھائی پہ ٹینک کرنا ہے سنچے تو فکر مت کر میں اپنے ڈائنوسور کے ساتھ امان بھائی کو چیر پھار کر رکھ دوں گا بس تو کسی طریقے سے امان بھائی کو نیچے لے کر آ ارے چوب تو فکر مت کر امان بھائی مجھے ماننے کے لئے نیچے پکا آئیں گے لیکن نیچے آنے کے بعد فوراً اوپر اڑنے کی کوشش کریں گے لیکن چوب تو اڑنے مت دینا ٹھیک ہے ارے سنچے تو فکر مت کر امان بھائی ایک دفعہ نیچے آئیں گے تو واپس ہوا میں اڑ نہیں پائیں گے اچھا تو گائز ان لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ سنچے ان کے بور کو پکڑنے کے لئے جب میں نیچے آنگا تو چوب اپنے ڈائنوسور کے ساتھ مجھے پکڑے گا اور مجھے اڑنے نہیں دے گا ٹھیک ہے گائز دیکھتے کہ ہمارا وائیونڈ کیا ان سب کو مار کے ہوا میں اڑ پاتا ہے یہاں پھر گائز ہمارا وائیونڈ زیرو یعنی کہ فیل ہو جاتا ہے ون ٹو ٹری اینڈ گو اوکے گائز میں جا رہو ارے سنچے جلدی اس کو نیچے لے کر آیا ارے پکڑ پکڑ ارے چوب کیا کر رہا تو انہیں مس کیوں کر دیا سنچے یار امان بھائی مس ہو گیا بھائی صاحب گائز میں بھی بھال بھال بچا ارے چوب میں آگی کی طرف جا رہا ہوں جیسے امان بھائی نیچے ہوں گے چوب تنہیں پکڑنا ہے ارے سنچے تو فکر ملکہ میں پکڑا اس کو پکڑوں گا ارے یار گائز دوبارہ سے یہ لوگ مس ہو گئے ان لوگوں نے اس دفعہ کافی زیادہ اچھا پلان بنایا ہے ارے چوب میں امان بھائی کو نیچے لے گا ارے پکڑ 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 ارے چوب پکڑ ارے کیا کر رہا ہے چوپن ہوتی ارے امان بھائی کو میں نے پکڑنے کی کوشش کی دی سنچے لے گا امان بھائی نکل گیا ارے چوب اس طرح اگر ہم لوگ کھیلے گا پکڑ آ رہی گا ارے 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 مجھے پکڑ لیا سنچے کیا کروں گا ادھر ادھر بھائی چوب تو مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اب میں تجھے پکڑ گا ہواں میں اٹھا گا نیچے پھینگوں گا ارے سنچے میری مدد کر پکڑ لیا امان بھائی مالو کیونکہ تو مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جو اب چوب انہوں نے مجھے پکڑ لیا مجھے ہواں میں انہیں دے رہے آرے چھوڑو چھوڑ آ رہے سنچے تو فکر مدد کا امان بھائی کو میں نے پکڑ آ رہے باپ نے با امان بھائی اٹھ گیا کوئی باد نہیں جو فکر مد کر امان بھائی کی بہت زیادہ ہیلث چلی گی امان بھائی کو میں نیچے کی طرف لے کر آتا ہوں چوب تنہیں بس امان بھائی کو پکڑنے سنچے تو فکر مد کہ امان بھائی کو کسی طریقے سے نیچے لے کر ہمیں امان بھائی کو پکڑ لوں گا یار اوکے گائز یہ میرا فائی ون ادھرہ بھائی سنچن ارے نہیں گائز ان لوگوں نے مار دیا بھائی صاحب گائز ان کی سٹرڈجیز دفعہ کام کر گی ارے کیسا دیا امان بھائی آپ کو آپ تو ہار گا یار ہائی چوب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تنہیں جو چالاکی کی ہے نا بھائی مجھے اوپر اڑنے نہیں دیا ارے چوب یار تنہیں کیا مست گیم پھلے کہ امان بھائی کو تنہیں پورا کا پورا ایک منٹ کے لیے پکڑ لیا تھا گائز اس نے کافی ٹائم کے لیے مجھے پکڑ لیا تھا لیکن رکو ہم لوگ دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں ای ہوپ کہ اس دفعہ میرا وائی ون ہوا میں اڑ جائے گا اوکے لیٹس گو ارے پکڑ لیا گائز چوب نے پکڑ لیا ہوا میں اڑنے کی جگہ تھوڑی آپ کیا آپ نیچے آؤ کیونکہ آپ کو میں نیچے ماروں گا ارے چھوڑ چوب بھائی چوب میں چھوڑوں گا نہیں تجھے سنچے تو بھی ٹکر مار یار بھائی میرے موہ کو سنچے نے بھی ٹکر مار رہا ہے ارے چوب کیا مست پکڑا ارے پکڑا کھون دیکھو گائز کتنا نکل گیا ایک میں ایک میں تیری ایسی کتے نکل یہاں سے ارے امان بھائی دوبارہ آپ مجھے پکڑ کے بہت بڑی گلتی کر رہے ارے چوب پکڑ 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 اس کی ایسی کتے ایسی گائز میں نے بھی یہاں پر اس کو کار دیا ہے اور میں اپنے پوچھ سے بھی اس کو اٹیک کر رہا ہوں اوکے بھائی سامنے نکل گیا ارے کیا ہوئے ارمال بھائی آپ کا تو بہت خون نکل گیا چوب ادھرہ ادھر میں نے تجھوڑنے نہیں والا ادھرہ سالے تو کب سے مجھے ماننے کی کوشش کر رہے یار گائے دوبارہ سے چوب نے پکڑ لیا چوب کو ڈائنوزو بہت خطرنا گیا ارے چوب مار مار اس کو چھوڑنا ماں چوب اس کے پوچھ کو ٹوڑ دے ارے سنچے تو فکر مت کر میں نے اس کے پوچھ کو پکڑ لیا اب جب تک اس کا پوچھ الگ نہیں ہوگا میں اس کو نہیں چھوڑوں ارے باپ رہے چھوڑ امان بھائی چھوڑ ارے میرے پوچھ کو چھوڑ امان بھائی کیا کر رہے یار تو میرا پوچھ چھوڑ سالے تو میرا پوچھ چھوڑ چل ارے ارے سنچے نکل گیا کوئی بات نہیں چوب فکر میں کہا دوبارہ نیچے آئے گا جیسے نیچے آئے گا چوب تو پکڑ لینا اوکے اوہ گائز پکڑ نہیں پایا ایک میں ایک میں ایک میں تمہاری ایسی کی تیسی کروں گا میں ارے بھائی ساب گائز ان لوگوں نے میرے پیروں کو ٹیڑا کر دیا ہے چوب تو بچنے نہیں والا تو بھائی چوب نہیں بچنے والا تو ہر دفعہ مجھے پکڑ لیتا ہے ادھر ہے ترہی تیری ایسی کی تیسی ارے بھو پرے پا رہے سنچے نامان بھائی نے مجھے ہوا میں اٹھا لیا ہے چوب نے مجھے پکڑ لیا چوب چھوڑ میری گردن چھوڑ ارے چوب گردن چھوڑ سالے گردن چھوڑ ارے آپ کی ایسی کی تیسی اپنے میری آنکھوں پر نہ کن مارے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں ترہ ادھر تیری آنکھوں کی ایسی کی تیسی ارے چوب اب کچھ بھی ہو جائے امان بھائی کو چھوڑنا نہیں آرہے اگر تو مجھے نہیں چھوڑے گا چوب تو میں پھر ترے نہیں چھوڑوں گا ارے بھائی سب گائز میں دوبارہ نکل گیا ارے چوب یا جلدی امان بھائی اکو مار نیچے امان بھائی تجھ سے چھوڑ کے اوپر کیسے اٹھ جاتے ہیں سنچین مجھے نہیں پتا ہے ارے بھائی چھوڑ ارے بھائی سنچین امان بھائی نے مجھے مار دیا اوکے گائے چوب تو مارا گیا اب ان بور کی ایسی کی تیسی میں کرتا ہوں کتنے بور ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے بور ہیں سنچین کے ارے چوب اب میں کیا کروں گا سنچین فکر مت کا امان بھائی بہت کم ہیلتھ ہے بس ایک ٹکر مار دیا امان بھائی کو امان بھائی پکا مار جائے گا ایک مار تم لوگ مجھے ٹکر مار ہی نہیں سکو گے اگر ان لوگوں لیٹرلی مجھے ایک دھو اٹھ چکے نہیں نہیں ارے یار گائے مار دیا لیکن چوب تجھے تو میں نے سبق سکھا دیا ارے امان بھائی آپ نے گھنٹا سبق سکھا ہے آپ نے میری آنکھوں پر ناکن مارے پیار تو بھائی تو بھی تو میرے موہ کو پکڑ کے بیٹھا تھا مجھے اٹھنے کیوں نہیں دیا ارے آپ کو اٹھنے دوں گا تو آپ مجھے مار دیں اس لئے امان بھائی میں نے آپ کو پکڑ دیا تھا ارے چوب تُو نے اپنی جان تو دے دی لیکن چوب تُو نے مست بیٹل کیا ایسے ہاں گائے چوب نے مست بیٹل کیا مجھے لیٹرلی اٹھنے ہی نہیں دیا میرا وائیونٹ کتنا طرح سٹرونگ ہے لیکن گائے لیٹرلی اس نے اٹھنے بھی نہیں دیا اور اس کے بعد اتنی زیادہ کم ہیلتھ ہو گی تھی مطلب گائے چوب اور میری آپس میں لڑائی ہو رہی تھی سنچے تو نیچے بس پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا لیکن جیسے ہی گائے چوب مرا نا سنچے ان کے بور بھج گئے تھے اور سنچے ان کے بور کی ہیلتھ دیکھو کتنی دعا almost full full ہیلتھ ہے کیونکہ یہ لوگوں کو میں نے پکڑا ہی نہیں ارے چوب تُو فکر مت کر تُو مر کے جیت گیا ارے سنچے نا میں نے یہ بولا تھا کہ مر گئے جیتنے والا بازی گھر ہوتا ہے لیکن سالح تُو نے تو مجھے اصل پر مروا دیا ارے چوب میں کیا کرتا ہے میں تو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن امان بھائے تو تُو جھے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھے بار بار کوئی بات نہیں سنچے فکر مت کر میں مر تو گیا لیکن امان بھائے کی بھی لاش وہی پر پڑی ہے ہاں چوب تُو نے مجھے بھی مار دیا سالح خود تو ہار گیا مجھے بھی ہرا دیا اور سنچین کو جتا دیا تم لوگ پتا ہے کہ تم لوگوں کو یہ بیٹل کیسے لگ رہے چینل کو سبسکرائب کی بیٹل لڈیفکیشن کو آل پر لگانا تم لوگوں نے بہت زیادہ ٹیم بنا لیا میں بھی پنچین کے ساتھ ٹیم بناوں گا اور سنچین اور چوب ورسیز امان اور پنچین ہوگا تب تم لوگوں پتا چلے گا ارے امان میں پنچین آئے گا پنچین اپنا ڈیفیڈی یونٹ بنانے میں بہت بزی آج کل ہاں گائز پنچین پتا نہیں کہاں پر گائب ہو گیا جب سے ہم لوگوں نے اس کا میکہ کلر کو مارا ہے پنچین پتا نہیں کبھی آئے گا انہیو گائے تم لوگ چینل کو سبسکرائب کی بیٹل لڈیفکیشن کو آل پر لکانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بابائی